سدھو تو ایک اور نایات دن اور میں بلدیت پر مارا حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نایات اتصال لے کر آپ کو یاد ہوگا تین چار دن پہلے میں نے ایک اپیسوڑ میں آپ سے پرامس کیا تھا کہ جیڈی شوٹ آؤٹ کیس کو لے کے پپو کلانی کے بارے میں ایک بڑا کھلاسہ کرنے والے ایک سکش کو میں نے ڈھونڈا تھا لیکن کچھ کارنوں سے ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بات نہیں ہو پا رہی تھی لیکن آج میں نے بہت محنت سے ان کی منت کر کے ابھی بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن کچھ ایک منٹ آٹھ نو منٹ میری ان کی بات ہو گئی اور جو اندر کی باتیں اس چشن دید نے بتائی ہیں پپو کلانی کے رول کے بارے میں جیڈی شوٹ آؤٹ کے اتما بھائی کے بڑے کیسز میں سے ایک وہ کہانی جرور سننا تھوڑی سی بیکگراؤں میں دیتا ہوں اس کے بعد ان بھائی صاحب کا جن کو ممبئی کے انڈرورڈ کی بہت نالج ہے پلیس ڈپارٹمنٹ میں ان کے بہت ساری دوست ہیں قریبی رہی ہے پلیس کے ساتھ بلکے بہت کام کیا ہے لیکن وہ کوئی خبری ببری نہیں ہے بہت بڑے عفدوں پہ رہے ہیں بڑی بڑی سرکاری اجانتیوں کے مینجر رہے ہیں سرکار کی نوکری کی ہے ساریوں میں لیکن ان کا ڈپارٹمنٹ کچھ ایسا تھا کہ ہر قسم کے لوگوں سے ان کا واضطہ پڑھتا رہتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ شب سینہ کے قریب بھی رہے کافی کچھ بہت قریب سے دیکھا ہے تھا ان کی بات جرور سننا ڈائنٹی ٹو کے جو جے ڈے آسپیچل میں داؤج ابراہیم نے بہت بڑا گروپ بنا کے جس میں بہت سے لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا جن میں گرکہ پٹی جن میں اتر پردیش کے سبات سنگھ تھاکور اتر پردیش کے رائے ایک بہت بڑا گروپ یوپی سے لائیا گیا تھا تاکہ ممبئی میں ان کو پہچاننے والا دیکھنے والا دھوڑنے والا کوئی نہیں ہو اور بہت بڑے پلیٹیکل لیول پر یہ کیس پہنچا تھا ڈلی کے ایک منتری نے یوپی سے آئے ہوئے اروپیوں کو ٹھہرانے کے لیے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں بندوبت کیا اور اس سارا کیسا کیسے ہوا یہ ہمارے مطر بھی اس سمیں اسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے جس ڈپارٹمنٹ نے ان لوگوں کو جیسٹ ہاؤس میں ٹھائر آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کیسے پپو کلانی کا نام آیا کیسے اس کے بعد ایک بڑھا پلیٹیکل لیڈر بیونڈی کا پکڑا گیا وہ پوری کہانی ہماری اس مطر نے بہت ڈیٹیل سے سنائی ہے لیکن اس کے ساتھ چھوٹی تھی بات پہلے اور بتا دوں کہ پپو کلانی کو ان دنوں میں پکڑنا بہت مشکل تھا تک کالین مکھے منتری کے یہ خاص تھے ایم میلے تھے وہ لہاس نگر تھے لیکن پرانی دوستیاں تھی کچھ لوگوں نے لوگوں سے جن کی وجہ سے پپو کلانی کو تکلیف میں آنا پڑا اور اس کیس میں جب ان کا رول سامنے آیا تو جب کرائی برانچ نے ان کو بلانے کی کوشش کی تو انہوں نے ٹال مٹوئی کی مہت بڑا پریشر لائے گیا کہ اس آدمی کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن بمبائی پلیس کرائی برانچ کا ایک دیرنگ پلیس آفیچر شیوازی ساونت اپنی ٹیم لے کے اولا ہاس نگر پہنچتا ہے اور پپو کلانی کو ایم میلے کو ارسٹ کر کے لاتا ہے اسی شیوازی ساونت نے وہ دوسرے پلیٹیکل لیڈر جو بے ونڈی نگر پریشت کا پریزیڈن تھا چیرمین تھا اس کو بھی پکڑ کے لائے شیوازی ساونت اور وشنو کم بھار اس سمیں کرائی برانچ میں تھی ایڈنسٹریشن دیکھتے تھے ان کا بھی بہت بڑا رول رہا اس پورے کیس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا آج میری وشنو کم بھار وہ ریٹائر ہو گئے ہیں بیٹ سال ہو گئے ان کو تقریباً بابی سال ریٹائر ہوئے اتری سال عمر ہو گئی اپنے گاؤں میں رہتے ہیں اولاپور کے پاس لیکن ان کی میموری آج بھی اتنی ہی تیز ہے جب میں میں نے ان کو پوچھا کہ پپو کلانی کو اور بہونڈی کے لیے جائم سوریہ رائے کو کس نے پکڑا تھا تو انہوں نے امید ایک بینا سوچے بینا ایک کوئی یادات پر بوجھ ڈالے بتا دیا شیوازی ساونت لائے تھے مطلب دیکھتے کہ اتنی عمر میں بھی ان کی یادات اتنی مجبوط ہے ابھی بہت بہت پرانی باتیں بھی ہوئی بڑے دنوں کے بعد بات ہوئی تھی پون سے تو انہوں نے بتایا کہ دو مہینے تک پپو کلانی ہمارے کرائیم برانچ کے لاک اپ میں تھا اور دو مہینے کے بعد اس کی اس کیس میں بیل ہوئی تھی بہت بڑی بات ہے ایک امیلے کو پکڑنا دو مہینے تک کوئی زمان اتنا ہونے دینا اس طریقے سے کرائیم برانچ ممبئی کی ایک زمانے میں کام کرتی تھی اسی طرح ہے وہ کامرس کا بڑا لیڈر جس کی سرکاری گاڑی میں ان کرمینلز کو بھاگانے میں مدد کی گئی کیسے ان کو رہنے کے گزت ہو اس میں کمرے ملے یہ پورا کیسے آپ ہمارے اس جانکار سے سنیے تھوڑی سی بات اس کے بعد کریں گے اور کل آپ کو بتائیں کہ کرائیم برانچ کے اس وی آئی پی سیل کے کیسے ایک کمرہ کرائیم برانچ کے لاک اپ کا جس میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کے عمر کے اچھی عمر کے دین بھی تے اور کیا کیا پانچ اس کمرے میں ہوئے ایک کرائیم برانچ کے لاک اپ کے کمرے کی کہانی آپ کو کل سنائیں گے انتظار کیلئے اب سنیے ہمارے انمتر کا جو بیان ہوا تھا اس کیس میں وہ گواہ تھے کیسے ہی جے پورا پپو کلانی کا نام آیا کیسے قصہ کھلا ان کو کیسے بلایا گیا وہ کہانیاں پہلے سن لی جئے پھر اگلی بات کرتے ہیں سنیے ہاں جی ابھی ابھی مجھے وہ پپو کلانی والا جے جے ہسپیٹل شوٹ آؤٹ میں کیا روز تھا جرا وہ کہانی سنائی ڈیسیمبر ڈیسیمبر میں جو پولیس والے تھے ہاں انہوں نے بھی کاؤنٹاق فائرنگ کیا تھا اوکے اس میں ان میں سے ایک آدمی رائے کو پولیس کی گولی لکھ رہی اوکے اب یہ باہر نکلنا ہے بھاگنا ہے تو انہوں نے آدمی کو لکھے جانا یہ لوگوں نے کیا کیا باہر آکھے پپو کو کون کیا تھا اوکے کہ ان کے ساتھ جو جاری کا پٹی تھا وہ ایک جمانے میں اوکے پپو کا کام کیا تھا یہ لوگوں نے اوکے پپو کا کام کیا تھا اوکے پپو کی گاڑی جو تھی وہ گیریج میں تھی اوکے ورکنگ میں نہیں تھی یا اس نے بھاہنا لگا دیا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہاں کچھ بھی ہاں اور کیا یہ بھیونڈی ہے اس کے باجی میں ہی ہے ہاں دلاشنگر کے آج ہی ہے تو وہ بھیونڈی کا جو میر تھا جیم سوری راو وہ میکنہ کل ناغر پریشت کا چیرمن تھا وہ پریزیڈن تھا بھیونڈی کا بھیونڈی اور تبھی کیا تھا گھنے چوٹو چل رہا تھا ہاں گھنے چوٹو چل رہا تھا اس کو لگا کہ گھنپری درشن کرنے کے لئے گاڑی چھئی اوکے اس نے اپنی بھیونڈی نگر پالی کی گاڑی ہے تو میر کی گاڑی ہے وہ گاڑی ہے بھیونڈی کا ہی درائیور ہاں ان کا ہی گاورمنٹ کا ایمپلوئی اوکے اور اس کا ایک سی پائے اوکے ایت تینوں لوگ ملکے چل رہا تھا یہ سب تینوں لوگ بڑی گاڑی لے کے اوتر آئے ہیں اوکے یہ گاڑی میں پیشنٹ کو ڈال گئے ہیں ڈاکٹر کو دوننا چاہاں ہاں ہنا ڈال گی یہ ڈیسر چکناکس دراغ گزرات کی طرف ڈیا ہے ہوگی بودھات کے کوئی ڈیا ہے ڈاکٹر کے پابی ڈیا ہے ڈیا ہے ڈیا ہے گا ہاں ڈیا ہے گزرات میں گزرات میں گزرات میں گزرات میں گزرات میں گزرات میں بومے کے باہر نکلے سب کسی کو پتا نہیں تھا ایکشوالی ایک ایس اوپن ہو گئی پچیس تاریخ ہو گیا تھا پچیس سپٹیمبر کو پولیس کے کرائیم بینجوں نے جین چوری رہو کو پکڑ جین چوری رہو کو کرائیم بینج میں لیکی آیا تھا پسٹور میں یہ لوکو بھائی اس میں دے اقیاب بیدز کے اند appearances کی زیادی کے شاری سکی ٹھو ایک ایکشوالی ترجمز گوی عیسی یہ کیسکے ٹھوی میں گزرات میں گزرات میں گزرات میں گزرات مجھے ریپورٹ کر رہا ہے مجھے چار بہتے ہیں ایسے لوگ آئے ہیں ٹی وی ٹیس میں پولیس میں کوئی نہیں ہے ہاتھ میں گن ہوگا ہے پیسٹو لے کے سب لوگ آئے ہیں اور انکواری کر رہے ہیں اوکے اس کے ہاتھ سے جو اسی پی تھے اس نے پول نہیں لیا اور بولے کہ بشتو کمبار اسی پی ہیں سائے پولیس آئے کر کرائیم رینج مومبئی یہ سوریہ رہا تمہیں اوزر رہا تھا آپ نے پڑا ہے یہ سب لوگ کو لے کے انکواری کے لیے آئے تھے ہم کو ابھی سب انگیسٹو کرنا ہے تو ہم کو سٹیکمنٹ لگے گا میں بلوں کہ یہ جو آئے منسٹر کا آجمی کے لیے کیا تھا میرا کھال کالپناتر آئے کالپناتر آئے اس کا رہیٹنگ میں لیٹر تھا ہمارے لوگ آ رہے ہیں مومبئی میں پچھے لوگ آئے ہیں اس کے لیٹر کے اوپر ہمارا چیئرمن نے سپر کے دیا تھا کون رہتا ہے کیا رہتا ہے ہم کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نہیں بولے یہ سب ان کے ساتھ میں رات کو رہ دے ہوگا یہ سب ان کے ساتھ میں سوڑے 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 ملتے ہیں تو سبے چھے بھجے میں گیا تھا ہوتا 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 ہے اکھول کر کے تھا اور سنجے قدم کی ایسی ان کرتے ہیں تب ہی وہ بیچار رو کے بیٹھا تھا جنس کے لئے آخری بار اس کو جکا تھا اوکے اس کا کوئی سممن بھی نہیں جا اس کو بلا جوس کا پون آیا کی بھائی صاحب گاڑی چاہیے اس کو پتا بھی نہیں گاڑی کس کے لئے چاہیے کیا ہے کیا ہے براب بر اٹکیا ہے اوکی اوکی اس کا ایک دیگر اکی ہے اس کے ایلیکشن میں پاپو نے ملد کیا تھا اس کو اوکی اوکی اس کو ناریل سید پوری بستا جا ہاں ایسا ریلیشن با تو باب میں پکڑا گیا وہ بباب میں پکڑا گیا بعد میں سب انکوانے ہو گیا یہ ہو گیا ٹکسہ بھی ہو گیا اس کو وہ ٹسٹارج ہو گیا پاپو کلانی کا سٹائٹمنٹ بھی ہوا ہوگا آہم پپپو کو بھی پپپو کو تو اس کے اوپر بھی ایسے ہو گئے نا آہم تو اس کے اوپر ایسے کیا تھا ہمیرا اکسیال آہم اس کے اوپر بھی ایسے ہو گا نا بعد میں بڑے ہوا جہن سوریرونو کے سیٹمنٹ دیا تھا آہم اس میں آیا تھا نا وہ اOK مختervation چل رہا تھا اس میں ایک بچہ تھا اس رائے بچہ تھا اس کو دو دو Brook hiMo بگنگلور میں کنیا پکڑا تھا اوکے تب ہی وہ رمیش مالے انویسی کچھ ناوگی سے تھی تو اربین دن ہمارا رکار ہو کے مر بھی گیا تھا اوکے مالے آئے تو انکواری کرنے کے لیے اوہ ایک عروبی بچا تھا وہ کس کا اس کو ابھی پکڑا ہے وہ آفیس کس کھڑا کرنا ہے اوکے اپنے نائنٹی ٹوکا کے دوہزار دس میں خیالت ہوگا اس میں سے کوئی ہی نہیں زندہ ہی نہیں کوئیشم سی نہیں کیسے کچھ بھی نہیں ہے تو کے دار کے نہیں ہو گیا موکے لیکن کیا ہو گیا یہتا ہے اس بھی ہو گیا اور دل میں بھی ہو گیا اس کے انویسی گئیا موکے لوگٹ میں جسے جنگرہ کے سامنے ہو آتا جسے جنگرہ تھے اس کا مینیسی بھی گیا تھا اس کو مینیسی جو لیٹر دیا تھا وہ لیٹر کچھ ہی ہیابی مساکتا سمجھا ایک ملے ڈیاں ملے 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 اعتحاد کے بارے ملے 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 اگرام یا ملے 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 پر جاناWW تو بیٹی کا جو بیٹی کا نام دو اس کا دسٹک ہے وہ ورنانسی کے باجی میں ہے گوشا 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 گوشی گوشی ایک گوشی ہے نا ایک گوشی کل بندرائی کا متدار سنگایا کل بندرائی کا مطلب سنگایا کل بندرائی کا ام بی کے لیے این روز میں جب اوڈر کئی ہے یہ تمہارا ایسا گوشی ہے گوشی ہے گوشی ہے چلوکے اوکے اوکے سنا آپ نے یہ ہمارے مطر تھوڑے ٹھیک نہیں تھے اس لیے تھوڑا سا بولنے میں دکت آ رہی تھی لیکن پھر بھی آپ پوری کہانی سمجھ گئے ہو گئے ڈلی سرکار میں کیندری سرکار میں ایک منطری جو پاور منسٹر تھا اس کے نیچے پورے دیش کے جو ہندوستان کی پاور منسٹری کے گیسٹ آؤسس ہیں وہ آتے تھے ڈیو پی سے ایک کرمینل ممبئی میں کرائیم کرنے آتے ہیں اور کیندری بھارتی سرکار کا ایک منطری ان کے لیے چھتھی لکھتا ہے اوفیچل لیٹر ہیڈ پہ مہاراستہ کے الیکٹسٹی پاور ویپاک کے چیرمن کو کارپریشن کے چیرمن کے یہ ہمارے مہمان ہیں ان کو رہنے کا بندوبست کیا جائے اور ان کی پوری خاطرداری کی جائے اور وہ چھتھی ہے ہمارے ان مطر کے پاس پہن جاتی ہے جو لوکاپٹر کرتے تھے ان گیسٹ آؤس سے اور انہوں نے اپنا جو پتا ہے جو بینڈرہ کا گیسٹ آؤس دیکھتا تھا پالی ہے ممبئی کا پاور شیریہ جہاں پہ وہ پاور کارپوریشن کا گیسٹ آؤس ہے ان کے وہاں رہنے کا بندوبست کر دیا اب کسی کو یہ پتا نہیں کہ یہ اتنا بڑا کارڈ کرنے ممبئی میں آئے آدھی رات کو ممبئی کے سب سے بڑے ہوسپیٹل کم میڈیکل کالج وہاں پہ گولیاں چلائیں گے پلیس کے اوپر مرڈر کر دے گے لوگوں کا تو یہ پورا ٹکسہ اپنے زمانے میں بہت سنسنی کھیج ہوا تھا اور کیسے پپو کلانی نے دیکھا کتنا بڑا بہانہ لگایا کہ میری گاڑی تو گراج میں ہے اور اس کے بزرے انہوں نے یہ بھی نہیں ہندہ نہیں کیا کہ میں آپ کی مدر نہیں کر سکتا مدر بھی کی لیکن دوسرے طریقے سے بڑے طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن کرائی برانچ کبھی کسی کو چھوڑتی نہیں جو آدمی سوریہ راو جائم سوریہ راو بیونڈی کا بڑا کامریسی لیڈر وہ بھی سمیں کے مکھ منتری کے بہت قریب تھا پپو کلانی بھی بہت قریب تھا لیکن وہ چھوٹا لیڈر تھا پپو کلانی بڑا لیڈر تھا تو اس کی ڈیوٹی لگا دی پپو کلانی نے کہ آپ جو ہمارے مہمان ہیں ان کی خاترداری کی دیئے اور وہ بچارہ سیدھا سادھا آدمی اپنی سرکاری گاڑی لالبتی لگی ہوئی اس کے آگے میں نے وہ گاڑی دیکھی تھی جب پکڑا گیا تھا وہ آگے بڑا سارا لال اکشروں میں گول بورڈ لگا ہوا تھا ویونڈی انظام پور سامتنگ نگر پریشت چیئرمین ادھیاکش لکھا ہوا مہمراتی میں اور نیسے اس کا نمبر مہاراسترہ سرکار لکھا ہوا بونڈ پہ اور لالبتی لگی جھنڈا لگا ہوا اس گاڑی میں آپ نے کھوڑا اور اپنا ایک ڈرائیور سرکاری اور اپنا گنمن ان کو ساتھ لے کے ان انجر لوگوں کو گجرات لے کے آئے لاج کروانے کتنے وفادار ہوستے تھے لوگ اپنی پارٹی کے کمال ہے اور وہ کوئی کرمینل بیکراؤنڈ نہیں ہے اس آدمی کے مزے کی بات ہی ہے کسی قتل میں کسی میں کچھ نہیں لیکن بوتز کا حکم وہ بنا پوچھے بنا سامجے پیچھے لگ جیا اور اتنی بڑی تکلیف میں آیا تو وہ دو مہین پپو کلانی نے کرائی برانچ کے کچھ بی آئی پی سیل میں گزارے جس کا ذکر ہم کالا آپ کو سنائے گے بہت اہمیت او سیل کی اگر وہ اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے تو بہت کچھ شروط لگے گا تو دوستو یہ کہانیوں ہوتی ہے مہمبئی کے انڈرورڈ میں جہاں صرف کرمینلز ہی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ان کی پلیٹیکل آتا بھی اپنا اثر سوکھ دکھا کے ان کی مدد کرتے ہیں اور شاید اسی لیے یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیس بھوکتے بھی سزا ہونے کے بعد بھی بیس بیس کیس بننے کے بعد بیس جن میں دد دد مرڈر کے ہوں آپ لوگ ان کو بوٹ ڈالتے ہیں اور جتاتے ہیں ان کی لیتری قائم رکھتے ہیں یہ ہمارے دیش کی تراستی ہے اور وہ لوگ بڑی بڑی پوسٹوں تک پہنچ بھی جاتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا پوچھنے والا نہیں تو دوستو آنے والے دنوں میں اسی قسم کے کتے کہانیاں لے کے پھر حضر ہوگے تب تک آپ سب کا بہت بہت شکریہ لنے والا